لیکن اس کیلئے کیا ہے کہ اب اس کیلئے کون سے کلر استعمال کی جائے کیا کیے جائے یہ اب نوٹ کر لیں انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو اور بہتر ہوگا اچھا پہلی چیز آپ سب سے پہلے تو ہنہ لیں گے مہنڈی لیں گے مہنڈی خالص مہنڈی لیں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہونا چاہیے اچھا آپ نے اگر پورے سر پر مہنڈی لگانی ہے تو پھر اس کے حساب سے اگر آپ کے سر میں الرجی ہے اسکین الرجی ہو چکی ہے سر پہ دانے ہو چکے ہیں تو آپ صرف مہنڈی لگا دیں یہی کافی آپ کے لیے لیکن اگر اس کے علاوہ آپ لگانے تو یہ دو پورڈر آپ کو ن آ رہے ہیں ایک تو گریب کلر کا یہ ہے میدی دوسرا جو یہ یہ ہے یہ نادرین کرام آہ اس میں آملہ پاودر بھی ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر اور بھی آہ یعنی کے پاودر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ لکھا ہوا ہے انڈیگو پاودر یہ یہ بھی ایک بہت زبدس پاودر ہے اگر آپ کو نہ ملے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ بادام افروڈ کاجو پستے یہ آپ کو کھاتے رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ایک نیم کا نیم کا تیل ہے یہ نیم کا تیل کی سر پر لگانا بہت مفید ہے اسی طرح میدی دانے کا پاودر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا یہ ایلو ویرہ کی جیل یعنی کورغندل یہ اس کی جیل بھی جو ہم اس میں شامل کریں گے اسی طرح سے نیم کے پتوں کو سکا کر اس کا پاودر بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور اسی طرح آپ اپنے روز مردہ کی غزاؤں میں لوبیا ہے وائٹ لوبیا ہے ریٹ لوبیا ہے اور باقی غزائیں ان کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایلو ہماری بالوں کی لیے بہت زفدہ سے یہ بڑی مضبوک کرتی ہے ہماری بالوں کی جڑوں کو اسی طرح سے اب آپ نے لینا ہے یہ مہندی ہینا لینی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انڈی کو پاودر لینا ہے اگر مل جائے تو بہت اچھی باتیں نہ ملے تو کوئی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کہاں سے لائیں کہاں سے ملے گا اور ایک بخمسے میں پڑ جائیں اور حکیم صاحب نے کس اس میں ڈال دیا اور میری عادت یہ ہے کہ آسان سے آسان چیز جو آپ کو یہاں یوکے کے لوک مل جائے اور اسی طرح آسانی صاحب کے کچن میں بھی موجود ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہینا کا پاودر لینا ہے اگر آپ نے پورے سر پر لگانی ہے تو آپ کو اس کے حساب سے اگر آپ کے بال یعنی کے بعض لوگوں کے صرف اور صرف سائٹ سے ایک سر لوگوں کے سفید ہوتے ہیں تو صرف اگر سائٹ پر لگانے تو آپ کو اتنی مقدار لینی ہے اگر پورے سر پر لگانی ہے تو اس کی مقدار لینے کسی کے یعنی کے اپنے حساب سے دیکھ لیں تو آپ نے مقدار جو ہے سب کی سیم رکھنی ہے یعنی کے ص اور صرف فرق اتنا رکھنا ہے کہ ہنہ کا جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے زیادہ ہی رکھنا ہے تمام چیزوں کے اب آپ نے اس کی مقدار میں اس لیے نہیں بتا بارہ کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اپنے سر کے حساب سے بالوں کے حساب سے خواتین ہیں ان کے بال لبے ہیں کسی کے بال چھوٹے ہیں کسی کے بال سر پر کم ہیں تو ہر ایک نے اپنے حساب سے مہندی کا جو ہے اس کی کونٹی ڈی بنانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے چلے میں ایک سرسری طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے تین ٹیبل سپون ہنہ یعنی خالص مہندی کے لینے خالص مہندی کے پتے جو پاورڈر ہوتا ہے وہ آپ نے لینے اس کے بعد آپ نے دو ٹیبل سپون آملے کے پاورڈر کے لینے آملے کا پاورڈر بھی ہمارے یہاں یوکی کے لوکل سٹور میں آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں یعنی کہ اگر آپ کو اس کے الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے سر پر دانے وغیرہ رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یہ کمپلسری نہیں ہے اس کے ان پاورڈ کر سکتے ہیں تو اگر اس کو شامل کرے تو بہت اچھا ہے یہ کیا بولتے ہیں اسے نیم کا پاورڈر نیم کا پاورڈر یہ آپ دو ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال دیں اسی طریقے سے دو ٹیبل سپون آپ اس میں میتھی دانے کا پاورڈر ڈال دیں گے اچھا اب ان آہ تمام چیزوں کو کیا کریں گے آہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہلکا سا پانی ہلکا پانی ڈال کر اس کو مکس کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں نیم گرم پانی ہو تو بہت مفید ہے اسی کافی، ڈارک کافی جو ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گے اچھا بہتر یہ ہے آہ میں جو اس طریقے کو استعمال کرتا ہوں وہ طریقہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈارک کافی ہیں ڈارک کافی جو ہے اس کافی کو جو ہے آہ الک سے اس کا کاوہ تیار کریں الک سے اس کو پکا رہیں اور اس کے پکانے کے اندر کیا کریں گے آہ اسی کے ساتھ اگر مہندی گول لیں تو اور زیادہ مفید ہوتا ہے آپ مثال کے تو اوپر دو ٹیبل سپون کافی ڈال کر تقریبا دو کپپانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابا لیں اسی کے اندر آپ خالص کالا گڑ گڑ جو ہوتا ہے نا گڑ ہم لوگ جو کھاتے ہیں آہ تو یہ گھڑ جو ہے آپ نے اس میں یہ ڈال دیں تقریبا آپ آہ تقریبا آپ اس میں اگر ٹیبل سپون کی بات کریں گے تو تین ٹیبل اسپون آپ اس میں یہ ڈال دیں اور اسی طریقے سے اب اس کے اندر آپ آہ تقریبا ایک ٹیبل اسپون اس میں کلونجی بھی ڈال دیں گے یہ تین چیزوں کا کعبہ بنا دیں گے خوب جب ایک کپرے جائے گا اس کو اتار لیں گے اچھا اتنی مہندی آپ نے کہ اس کے اندر گھول لیں تو وہ آپ کا ایک تھک پیس بن جائے زیادہ تھک بھی نہ ہو اتنا ہو کہ آپ اس کو سر پر لگائیں تو وہ یعنی کہ بالوں میں چمٹ جائیں بالوں کی جڑوں تک بہن جائیں اتنا پتلا ہونا چاہیے اتنا گھاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا اسی کے ساتھ اب آپ مہندی کو گھول لیں گے اور اس مہندی کو گھول لیں کے بعد آخر میں اس کے اندر آپ کیا ڈالیں گے نیمبو لائم جسے کہتے ہیں نیمبو بھی ڈال سکتے ہیں لائم بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ایک ٹیبل اسپون اس میں لائم البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں بیواؤں بے سہاروں ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0-1-2-1 ڈبل سکس ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل نائن لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دائمی نزلہ نہ ہو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں اکثر لوگوں کو جن کو دائمی نزلہ ہے اور سر ان میں تھنڈا کنٹے میں رہتی ہے تو ان کو کبھی بھی رات کو مہندی نہیں لگانی چاہیے یہ ذہن میں اور اس کے علاوہ یوکے یورپ کو بوسم اگر جس دن بہت زیادہ سرد ہو بہت زیادہ تھنڈا ہو تو پھر آپ نے یہ لسخہ صرف اور صرف دن میں استعمال کرنا ہے اور وہ بھی پھر آپ نے اس سر پہ مہندی لگانے کے بعد باہر نہیں کرنا ہے پھر آپ نے اپنے سر کو ڈھک کر رکھنا ہے اور گھر میں ہی رہیں باہر در نکلیں باہر کی حوادہ لگیں اور پھر تقریباً دو ڈھائی گھنٹے لگے رہنے دیں مہندی کو اور اس کے بعد سر کو دھولیں لیکن جانے سر کا اتنا ہلکہ ہو جائے گا سکون بھی ہو جائے گا اور کلر اتنا بہترین ہو جائے گا پوچھیں نہیں اچھا جن کے بال بہت زیادہ وائٹ ہیں تو ان کو شروع میں شاید اتنا ڈارک کلر نہیں لگیں ہوگا کلر کا لیکن جب تین چار مرتبہ آپ اس پر لگائیں گے دو تین دفعہ آپ اس پر کلر پہ کلر لگائیں گے اس طریقے سے مہندی بنا کر تو پھر آپ کا کلر اچھا آئے گا اب بہت سے لوگ جو کہیں گے کہ یار یہ کلر والا کام تو اتنا آسان ہے یہ کام مشکل ہے لیکن ناتینی کرام ان لوگوں سے پوچھئے جو بیچارے اس کے الرجی میں مقتلا ہو چکے ہیں ان کی اسکن خلاب ہو چکی ہے کلر وغیرہ کا استعمال کر کے کہ یہاں تک کہ بال ان کے اور سفید ہو چکے ہیں یہاں تک کہ بال ان کے سر کے ختم بھی ہو چکے ہیں یہ کلر اور آرکی فیشر اور کیمیکلز کے کلر استعمال کر کر کے اب دوبارہ اسی نسکے کو میں بتا رہا ہوں دوبارہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے مہندی تین ٹیبل اسپون آملے کا پاودر دو ٹیبل اسپون اور اسی طریقے سے آپ اس میں میتھی دانے کا دو ٹیبل اسپون اور اس کے ساتھ اپنے یہ پاودر لے لیے تین پاودر لے لیے اس کے اندر آپ نیم کا پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب نیم کا پاودر بھی ملے وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں اگر الnung نہ ملے تو کوئی ہر نہ اس کی تعلق نہیں jog where's skin allergies آپ کو مختلف اور آس کے side effects سے بچاتا ہے اس کے کوئی side effects کوئی بھی نہیں بارل کیا ہے مختلف اسکن ہوتی ہے مختلف اسکن کی problems ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اگر یہ اس میں نیم کا پاڈر استعمال کرنی جائے تو اس سے کافی بچا ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے کہ قہوہ الگ سے تیار کر لیں اس میں کافی ڈالیں گے کافی ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون اور اس میں آپ کھولنجی ایک ٹیبل اسپون اور اسی طریقے سے اس میں آپ ڈالیں گے گھڑ دو ٹیبل اسپون یہ تین چیزوں کا آپ قہوہ تیار کریں گے خوب دو کپ پانی ڈال کر جب ایک کپ رہ جائے گا اسے اٹھار لیں گے دارک کافی کا آپ نے کعوہ تیار کرنا ہے اگر دارک کافی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کعوے کو کالی پتی جو ہماری یعنی کہ پاکستانی پتی کہلاتی ہے بغلا دیش انڈیا پاکستان جو پکی چائے پینے والے وہ جانتے ہیں دانے دار پتی کونسی ہوتی ہے وہ پتی جو ہے اس کا ایک کعوہ تیار کرنا ہے آپ تو یہ کعوہ جو ہے اس کے اندر شامل کر کے اس کے ساتھ مہندی گھول لیں خوب اچھی طریقے سے آخر میں اس کے اندر لائم ایک ٹیبل سپون کو بھی ڈال دیں اور خوب اس کو مکس کر کے ساتھ آت گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور دوسرے دل لگا لیں آپ یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آئے گا کہ ماشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے ایک تو یہ نسخہ ہو گیا اچھا دوسرا نسخہ آپ آپ نوٹ کر لیں دوسرا نسخہ کیا ہے اچھا دوسرا نسخہ کیا ہے کہ آپ نے مہندی لینے نہیں مہندی اہینہ لینے نہیں ہے آپ نے دو ٹیبل سپون اپنے سر کے ساتھ سے میں سرکر اس جو اور پا آپ کو بتا رہا ہوں ایک ٹیبل سپون آملا ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں ریتھے ڈال لیا ہے ریتھے کا پاورڈر ہمیں ملتا ہے ریتھے کا پاورڈر پہلے زمانے کے اندر سے خواتین تھیں وہ اپنے سر کو دھوتی تھی اس کے ساتھ ریتھے کے ساتھ تو ریٹھے کا پاورڈر یہ بھی لے دیں آپ ایک ٹیبل سپون اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ایلو ویرا جیل سے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ایلو ویرا جیل اس کے اندر اس کو مکس کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے ہاف لائم ڈال دیں اس کو چھوڑ دیں اور پھر دوسرے دن آپ لگا دیں اللہ کے ایک ام سے انشاءاللہ بہت اچھا کلہ رائے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کو یہ ہے کہ میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملے تو نہ ملے اچھا ایک آئل بناتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس آئل کو استعمال کریں گے اس سے بھی آپ کے سر کے بال جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا وہ آئل کونسا ہے وہ آئل آپ نے یہ لینا ہے کہ آپ نے لینا ہے سرسوں کا دے تقریباً سو گرام اور آپ نے پچاس گرام اس میں لینی ہے کولانجی آپ نے لینی ہے پچاس گرام مہندی بلکہ سو گرام آپ مہندی لے لیں سو گرام نہیں پچاس گرام کیونکہ سو گرام آئل ہے تو پچاس گرام آپ اس میں مہندی لے لیں اور ان تینوں چیزوں کو خوب اچھی طریقے سے اس کے اندر پکائیں پکانے کے بعد جب یہ یعنی کہ میتھی یعنی ہینا اور یہ کولانجی یہ اس میں بالکل جل جائیں تو اب کیا کریں کہ یہ جو تیل ہے نا اس تیل کو چھان کر پھر کسی جار میں محفوظ کر لیں اب اسی کے اندر آپ نے میتھی دانا میتھی دانے کا پاودر بنانے تقریباً آپ تیز گرام وہ آپ اس جار کے اندر یعنی اس بوتل کے اندر جس میں تیل ڈالا ہوا اسی کے اندر ڈال کر سو چھوڑ دیں اس تیل کو آپ سر پر لگایا کریں آپ کے سر کے بالوں کی جڑے بھی مضبوط ہوں گی اور انشاءاللہ سر کے بال جو ہے وہ بھی آپ کے بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے ابین ڈالا ہوا اسے پیوہ ابین ڈالا ہوا اسے پر لگایا کریں ابین ڈالا ہوا اسے پر لگایا کریں